مسئلہ کشمیر بین لقوالمی سطح پر تسلیم شدہ تنازعہ ہے اور بھارت یکتر فطور پر اس کی یہ حیثیت تبدیل نہیں کر سکتا بھارت مسئلہ کشمیر پر جوٹھی کہانیاں اور بیانی گڑنے کی طویل تاریخ رکھتا ہے فستائی مودی حکومت مسئلہ کشمیر اور مقبوض جمہور کشمیر کی زمینی سورتحال پر اپنے جوٹھے بیانے کو فروغ دینے کے لیے سچائی کو توڑ مرود کر پیش کرنے کی مضموم اور اب بونڈی کوشش کر رہی ہے آرٹیکل تین سو ستھر آر پینٹیس اے کی منسوکی کو تعلیمی نساب میں شامل کرنے کی مودی حکومت کے حیثلے کا مقصد تنازعہ کشمیر کی تاریخ مسئل کرنا ہے مودی حکومت نے پانچ اگز دوہزار انیس میں تباہ بینرقوامی قوانین کی کھل مخلہ خلاف فرضی کرتے ہوئے مقبوز جمہ اور کشمیر کی خصوصی حیثت سے مطالق آرٹیکل تین سو ستھر اور پینٹیس اے کو منسوک کیا تھا بعد صرف ان دونوں دفعات کی منسوکی تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ مقبوز جمہ اور کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اس سے مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں زم کیا گیا بیال اسلاح غیر کشمیر کو مقبوز جمہ اور کشمیر کا ڈویمسائل فرہم کیا گیا حلقہ بنجیوں کے نام پر مقبوز آوادی کشمیر کے مقابلے میں جمہ کو زیادہ اسیتیں دی گئیں تاکہ بی جے پی کو انتخابات میں فائدہ پہنچا کر مقبوز جمہ اور کشمیر پر ہندو وزیرالہ مسلط کرنے کی راہموار کی جا سکے موڈی حکمت کشمیری عوام کی جد و جہد آزالی کو نقصان پہنچانے کے لیے مقبوز جمہ اور کشمیر کی تاریخ مسک کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے مسئلہ کشمیر بنیلقوالمی سطح پر تسلیم شدہ تنازیہ ہے اور بھارت یکتر فتور پر اس کی یہ حیثیت تبدیل نہیں کر سکتا بھارت کی جانب سے پانچ اگز دوہدار انیس میں غیر قانونی اور غیر آئینی اقدابات مقبوز جمہ اور کشمیر کی بنیلقوالمی سطح پر تسلیم شدہ حیثیت کو تبدیل یا ختم نہیں کر سکتے بھارت مقبوز جمہ اور کشمیر میں نام نہاد امامول کے حالات کی واپسی کے اپنے جوٹھے بیانے کو آگے بڑھانے کے لیے مسلسل گمراہ کن معلومات فرہم کر رہا ہے البتہ عظیم اور لازوال جد جہد میں مصروف عمل کشمیری عوام صفاق موڈی اور اس کے حواریوں کو مقبوز جمہ اور کشمیر کے تعلیمی نساب میں آرٹیکل تین سو ستھر کی منصو کی شامل کر کے مسلسل کشمیر کی متنازعہ حیثیت کمزور کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے بھارت طاقت کے بھل پر کشمیری عوام کو ان کے عالمی طور پر تسلیم شدہ حقیق خود اراجت کے استعمال سے روک رہا ہے جس کا انوٹس لیا جانا ضروری ہے مقبوز جمہ اور کشمیر میں عالمی قوانین اور محایدوں کی دٹائی اور بے شرمی سے کلاف ورزیوں پر بھارت کو سکت سزا مننی چاہیے جبکہ اقوال میں متحدہ اخلاقی طور پر پابند ہے کہ وہ اپنی قراردادوں کے مطابق مسئل کشمیر کے حل میں مدد کریں